تتلیاں قدرت کا ایک خوبصورت شاہکار ہے رنگ برنگی دلکش رنگوں والی تتلیاں سب ہی کو اچھی لگتی ہیں اور بچے خاص طور پر ان کے رنگین پروں سے بہت پیار کرتے ہیں ان کے رنگ اور پیٹرنز دل فریب اور اٹریکٹیو ہوتے ہیں ان کے جھنڈ عموماً پھولوں پر دکھائی دیتے ہیں مگر کیا آپ نے غور کیا کہ تتلیاں غائب ہو رہی ہیں یا پھر یہ کہ اب آپ کو وہ اس طرح یا اتنی تعداد میں نہیں دیکھتی ہیں جیسے پہلے دیکھتی تھیں سائنس جرنل میں چھپنے والے ایک آرٹیکل کے مطابق یہ ان علاقوں سے غائب ہو رہی ہیں جو علاقے پروٹیکٹڈ یعنی فضائی اور محولیاتی آلودگی سے پاک سمجھے جاتی ہیں انیسویں صدی میں جرمنی کے علاقے باویریا میں اگر ایک سو سترہ طرح کی تتلیاں پائی جاتی تھیں تو اب ان کی تعداد محض سیونٹی ون رہ گئی ہے یعنی کہ فورٹی پرسنٹ گھٹ گئی ہے اسی طرح نیدر لینڈز اور انگلینڈ میں ریسرچز نے یہ جانا ہے کہ ٹوینٹی فائیو سے فورٹی ٹو پرسنٹ تک مقامی بریڈ کی تتلیاں اب ختم ہو چکی ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک سٹڈی کے مطابق اس کمی کی سب سے بڑی وجہ ماحولیاتی تباہی ہے جو انسانوں کی وجہ سے آئی ہے تتلیاں اور اس جیسے دوسرے حشرات الارض پولی نیشن میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں کاشتکاری اور باغبانی کے لئے استعمال کیا جانے والے طریقے تتلیوں کے ختم ہونے کی وجہ بن رہے ہیں جہاں ایک اڈلٹ برٹرفلائی ایک پھول یا پودے سے مسلسل دوسرے کی طرف اڑتی رہتی ہے وہیں چھوٹی تتلیاں کھانے یا رہنے کے لئے ایک یا دو پودوں پر ہی انصار کرتی ہیں یہ پودے عموماً نیچرلی پیدا ہوتے ہیں اور باغات یا فصلوں میں کسرت سے پائے جاتی ہیں لیکن اب زیادہ کاشت کی وجہ سے یہ پودے عموماً کسان اکھار کر پھینک دیتے ہیں شہروں میں آلشان عمارتوں کی وجہ سے پودے سہن اور ہریالی کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے نورتھ امریکہ میں ملک ویڈ نامی پودے کے ختم ہونے کی وجہ سے وہاں پر تتلیوں کی تعداد ون بلین سے گھٹ کر تین سو تیس ملین رہ گئی ہے تتلیوں کی افضائش نسل ویسے بھی خاصہ مشکل عمل ہے کیڑے عموماً انڈے دیتے ہیں جن سے لاروہ نکلتا ہے جو کہ عموماً چند دنوں میں مکمل کیڑا بن جاتا ہے جبکہ تتلیوں کو افضائش اور بڑھوتری کے لیے کچھ مخصوص پودوں اور ٹمپریچرز کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر انہیں یہ نہ ملے تو ان کے انڈے دوسرے بڑے کیڑوں کی خوراک بن جاتے ہیں کیونکہ دنیا میں ڈیری انڈسٹری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اس لئے کسان بڑے بڑے گراس لینڈز کاٹ کر جانوروں کو چارے کے طور پر کھلا دیتی ہیں جبکہ گراس لینڈ اور ان میں موجود قدرتی لمبی گھاس تتلیوں کے انڈوں کی افضائش کے لیے بہترین جگہ ہے چھوٹے قد کے پودوں پر انڈے دینے سے یہ بڑی سرخ چونٹیوں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں یہ ان کی پسندیدہ خوراک ہے تتلیوں کو بچانے کا واحد طریقہ بٹرفلائز گارڈننگ ہے جو کہ محدود پیمانے پر ترقی آفتہ ممالک میں کی جا رہی ہے نائنٹین سیونٹی نائن میں لارج بلو بٹرفلائی جو کہ تقریباً ختم ہو چکی تھی اس کو اسی گارڈننگ کے طریقے سے یوکے اور سویڈن کے مختلف علاقوں میں واپس لائے گیا بریٹن میں خاص طور پر اس پر خاصی ریسرچ ہو رہی ہے جس میں سپیشل بٹرفلائی واک کے ذریعے لوگوں میں یہ آگاہی پھیلائی جاتی ہے کہ کس طرح ہم ان خوبصورت تتلیوں کو پھر سے ماحول کا حصہ بنا سکتے ہیں بٹرفلائی صرف خوبصورت نہیں بلکہ یہ ماحول کے لئے بھی انتہائی ضروری ہیں یہ ایک پھول سے دوسرے پھول کی طرف پولن لے کر جاتی ہیں جس سے پھولوں کی بڑھوتری ہوتی ہے یہ زمین پر ڈیڑھ سو ملین سالوں سے موجود ہیں انسانوں کی وجہ سے ان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی حفاظت کا بندوبست کریں